بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و لا رسوله کریم الامین الرغوف الرحیم وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما باب معزز و محتشم سامائین و حاضرین و ناظرین اے آر وائی کو ٹی وی سے حضور فیضہ عالم داتا گنبکش علیہ رحمت کی بارگاہ عالی سے آپ کے نو سو مناسیم سالانہ ارس مبارک کی مناسبت سے منعقلہ قومی محفل حسن ناد کی دوسری شب کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں مفتی محمد رمضان سیالی درباز شریف کی تمام انتظامیاں محکم اعقاف و مذہبی امور منتظمین علمی و روحانی و جالس نقیبان محفل سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اے آر وائی ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورا سال بارگاہ گنگی وقش کے پرنور نظاروں کو پوری دنیا میں ہر جمعہ کے دنے لائی نشک کرتا ہے اور ارس مبارک پر اپنی خصوصی حاضری ان خاص نشریات کی شکل میں پوری دنیا کے حضور فیض عالم کے چہنے والے محبین تک پہنچاتا ہے اور یوں ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے حضور فیض عالم کے غلام مائیں پہنے بیٹیاں مصدورات اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے حضور فیض عالم کے ارس مبارک کے انوار و تجبریان اور فیضان سے مالا مال ہوتے رہتے ہیں علمی روحانی مجالس کا سلسلہ جاری نشاری اور اسی کا دوسرے روز کی آخری نشستی قومی محفل عوثن اینات کی شکل میں نقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو جو ان پرس مبارک کے لمحات میں کسی بھی وقت بارگاہ گنگے بخش میں حاضر ہوا اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرمائے رب کریم اس کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھرپور فرمائے اور جہاں جہاں حضور فیض عالم کا غلام ہے اللہ رب العزت حضور فیض عالم کے فیضان سے اسے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارتجا ہے کہ الحاج حاجی عبد الرزاق صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے حاجی عبد الرعو صاحب کو صحت اتا فرمائے اے آر وائی ٹو ٹی وی کی پوری ٹیم جناب محترم عامر فیاضی صاحب محترم جناب زہیر صاحب اور ہمارے برادر اللہ رب العزت الحاج خلیری ملک صاحب اسے اتوافیت اتا فرمائے سنہ خانِ مصطفیٰ کی شہد کہتشان صجی ہوئی ہے اور یہ وارث ہیں حضرت احسان بن صاحبت کی اس شیری اور کلام کے نمائے دلی کے جو اشعار کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت حضور علیہ السلام کی ناموس نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے پیغام کو پوری دنیا میں نظم کی صورت میں اپنی اچھی آوازوں کے ساتھ دنیا تک پہنچاتے ہیں میری اعراض کی تشتفتی ہے کہ آج کی اس قومی محفلِ حسنِ ناد کی صدارت فرما رہے ہیں درگاہِ علیہ حضرت خاضر نظام الدین محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالیٰ انڈیا وہاں کے سجادہ نشین ان کی اولاد پاک کے شہزادے محترب المقام عزت محاپیرِ طریقت جناب حضرت دیوان سید محمد طاہر نظامی صاحب دامت برکات و ملالیہ حسبِ روایت حسبِ محبت تشریف فرما ہیں اور صدیوں کی روایت یہ ہے کہ آپ جب وہاں سے تشریف لاتے ہیں درگاہِ حضور محبوبِ الْاولیاء سے آپ جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں سے چادر کا نظرانہ لے کر حاضر ہوتے ہیں اور یہ ایک بڑی محبت بڑی کیفیت ہوتی ہے کہ حضرت دیوان سید محمد طاہر نظامی صاحب اس چادر کو اپنے سر مبارک پہ رکھ کر حضور فیض عالم کی بارگاہ میں نازم دانا پیش کرتے ہیں میں اس حاضری کی سعادت پانے پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ بارگاہ حضور سیدی محبوبِ اولیاء حضرت محبوبِ الْاہِ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان حضور فیض عالم کی غلاموں کی نازم دنی اور محبت کا نظرانہ وہاں پیش فرمائیے ہمارے جڑا والا سے تشریف لائے ہوئے محضر ممان محترم طاہر حبیب صاحب اپنے ممانوں عالی مرتبت دوستوں کے ساتھ تشریف لائے ہم ہم سب کو دل کی گیرائیوں سے خوشحامدید کہتے ہیں اور میں ملک پاکستان کا ایک عظیم ناد خان جس نے حضور علیہ السلام کی ناد کے وسیلے سے پوری دنیا میں ایک بہت عزت اور بہت نام پایا ہے اور نبی پانک علیہ السلام کی سنا خانی کے جو ظاہری عداد ہیں ہمیں خوش ہی ہوتی ہے یہ میں پوری دنیا کو بتا رہا ہے وہ میسج ہے حضور فیض عالم کی بارگاہ سے یہ سنا خان مصطفیٰ کے لیے میسج ہے ہم خوش ہی محفوظ کرتے ہیں کہ جب سنا خان کے چیرے پہ سنت مصطفیٰ صدی ہوئی ہو اور سر پہ حضور کی سنت ماما ہو تو ہمارے دل ٹنڈے ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے حضور کے قدموں کی خیرات سے حصہ وافرہ ملا ہوا ہے تشریف لاتے مطرم حافظ محمد فیصل لکشبندی سائے اور تشریف لاتے اپنی حاضری بارگاہ مصطفیٰ کریم پیش کریں درودِ پاک تمام احباب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ حبیب اللہ مک کی مدنی ہے مک کی مدنی کون ہے میرے دوسر کوئی نبی کوئی نبی ہے مک کی مدنی کون ہے میرے دوسر کوئی نبی ہے تو ساتھ کوئی نبی ہے نور موجا ساتھ تھیر سیوہ نور موجا ساتھ تھیر سیوہ مہ سیوہ بھوپ بھوطا کون ہے میرے دوسر کوئی نبی ہے کوئی نبی ہے نہیں میں بھوط منہ آہمام تمہیں تھیر سیوہ ایسیٰ کر دوسرا تو سب نے پائے پر حسن سرآبہ کوئی نہیں پر حسن سرآبہ کوئی نہیں آدم سے جناب سے بھی ساتھا کی ساتھا کی ہاتھ تھا کہ دیوانہ بولے آدم سے جناب سے بھی ساتھا کی سرآبہ کے خیصہ ہوئی تلدی ہوئی تلدی ہے ہی ندی 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 ہے موسیقی ندی ہے ہی 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 ن سب نے سب نے شان نبیل سب نے شان نبیل میں آج کا تو ہوں کوئی نبیل کوئی نبیل میں خیفت میں رسول سب کی مدلی کوئی نبیل کوئی نبیل کوئی نبیل کوئی نبیل کوئی نبیل کوئی نبیل ماشاءاللہ بڑی درسوز آواز کے ساتھ بارگاہِ فیضِ عالب میں اپنی حاضری پشکر رہے تھے اب آبے جی وکار ابھی میں عثم و جوام نتخان کو دعوت دینے لگا ہوں جس کے والدے کے رامی نے ساری زندگی آقا کریری سنہ خانی پر گزار دی میری مراد جنابِ الہاد یوسر سمیمن صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی الگتے جگہ تشریف فرما ہوئے گزارش کروں گا کراچی سے تشریف لائے حاجی حسین یوسر سمیمن صاحب آقا کی خرگاہ میں اپنی محبت پر ندانہ پیش کریں گے جنابِ حاجی حسین یوسر سمیمن صاحب سمیمن صاحب سمیمن صاحب مجھے مجھے بشکر کی سعادت سے نواد آئے آپِ باب تماما ایک مرتبہ آپ دبلن درد پاکر ندانہ پیش کریں میں اپنی حاضر کا آغاز کر رہا ہوں شاید کہا کہ وقفِ ذکریں ہبھی ہبھی ہو جاؤ ہو جاؤ دوستو خوش نسیب ہو جاؤ گر پودا کے قریب ہونا ہے تو مصطفی کے قریب ہو جاؤ کیونکہ کیونکہ جو سرورِ دین کو جو مان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک رازِ نیہاں جان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک رازِ نیہاں جان لیا کرتے ہیں اور جو وفا دار ہیں اور جو وفا دار ہیں مقر ہو یا میشن ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں تو تنمن وارا جس نے دیکھا تنہ کی طلب تیری نہ پوری دور کریں گے وہ دوری ہوگی طلب تیری دنہ پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ ہم دیکھیں انشاء ہم دیکھیں گے روزہ کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روزہ پھلے کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا اسی موقع پر پنجاب شاید ترہ پٹھا اور کہنے لگا کہ بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لیندہ پیتاریاں جس نے مدین جانا کرلا لیندہ پیتاریاں لیندہ پیتاریاں جس نے مدین جانا کرلا لیندہ پیتاریاں جس نے میں دینے جایا کر لو دیائی لا حدیعہ نات دیش کرتے ہیں جناب صغیرہ منقشبندی صاحب جناب صغیرہ منقشبندی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ جو حق ملایا ہے اُس سے پاک پہ چھے منعکب کا پورا مجموعہ میں نے پڑھا لیکن دو منعکب کا ایک اچھے انوار کامر جس در ہے تیرا او نظر کرم یادہ تابیہ او نظر کرم کیلئی آیا ہے تایا ہاتھ اٹھا کے انوار کامر جس در ہے تیرا او نظر کرم یادہ تابیہ انوار کامر جس در ہے تیرا او نظر کرم یادہ تابیہ کر دیجئے چھے ننے چھے ننے کیلئی båضا یادہ انوار کامر جس در ہے تیرا او نظر کرم کیا ہے تاتا کی چوکھٹ بیٹھ کے جو دیوانیں دور دور سے آتے ہیں مرجا یا سوال پھل تاہے یہاں تیبا کٹی کٹل تاہے یہاں تیبا کٹی کٹل تاہے یہاں کر دیجے جاری پر مانا تو نظرِ کھروں یادا تاپیان اچھے رنگ دا کس کس کو داتا کا رنگ چاہیے دایا رہا تھا یہ کر کے اچھے رنگ دا آج رنگ دا سنو اپنے رنگ ویچ رنگ دا آخری شیطہ کونسا رنگ چاہیے جیڑا آدم بچڑایا میرے خواہ جاہتوں جیڑا آدم بچڑایا میرے بابا 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 سنو اپنے رنگ دا آخری شیطہ کونسا 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 رنگ دا لائف جا رہا ہے میں آپ کی آواز QDV کے چینل سے پوری دنیا تک پینچا کر پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ فیضی آدم حفود آتا کا جبخشری حجیویری رحمت اللہ علیہ کے بولان کسی شوق سے کسی شوق سے بیٹھے ہیں اب یہ آپ کو مردی من گرتا ہے کہ کیسے لگاتے ہیں نعرے تکبیر آدھے بندے بولے ہیں وہ بندے نہیں بولے وہ پساب ہونے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسولت نعرے رسولت نعرے تکبیر نعرے ہی نبیر بارتہ ہی نسکون نعرے تکبیر نعرے رسولت مقبول کے لیے گزارت کر رہا ہوں محمد جی شخان صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائے محمد جی شخان صاحب سرورگہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے سربل کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے اسے باغ کہوں تجھے تیرے تو بسو ہے تناہی سے ہے بری تیرے تو بسو ہے ہی نبیر تناہی سے ہے بری ہے را ہوں میرے شاہ ہاں میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے مہتم جناب محمد حارس صاحب تشیف لاتے ہیں اور برگاہے فیسی عالم میں اپنے حاضری پیش کرتے ہیں سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں اندار زیگی جاں پانا بے خود کیے دیتے ہیں اندار زیگی جاں پانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جل مائے جانانا آدل میں تجھے رکھ لو اور جی چاہ تک پیجو توفے میں انہیں آکھیں درشن کا تو درشن ہو نظران 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 مہمانان گرامی میں اس نشست میں تشریف فرما ہوئے محترم المقام پیر سید نازم محسین شاہ حضور سیدی خید عالم کی بارگاہ میں انہیں حاضری دینے پر خوش آمدیت کہتے ہوئے حدیع نات پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب بابا علی سجم ساہ جناب بابا علی سجم سجم سلطانی شاہد کیا سلطان ہے یہاں جھکتا سارا زمانہ ہے مانگنا 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 ہے یہاں پنجتن کا سکھی گارا ہے پنجتن کا سکھی گارا ہے میرے دادا کا آزتان ہے اور یہ ہے آلِ نبی اولادِ علی یہ ہے آلِ نبی اولادِ علی شاہِ جیلا شاہِ جیلا کا یہ دیوانا ہے میرے دادا کا آزتان 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 ہے اندہائی خوبصوت آواز کے حامل جنابِ سید سبس الحسنین شاہ صاحب تشیف جاتے ہیں اپنے مقصود انداز میں خیز عالم کی بارگاہ میں اپنی حاضر پر فرماتے ہیں زندہ بھائی زندہ بھائی کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا پھرے قدسے چھ نہیں مانگتا تیرا پھرے قدسے اپنے مقصود انداز میں پھرے قدسے پورے قط سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے قدم پورے قط سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے قدم مجھ کو جھپنے نہیں دیتا ہے سہادہ تیرا لجبال دوارا میرے داتا دا اتھ نور کیا برسا تانے جمسد کے فیضے آدم تو میرے پیر دیا کیا بتانے میں مجھ دا لجبال دا پتہ آپ نے میرے آنے ہا لالا منگا صدقہ علید اعلید اعلید پسیئے ہو میرے آنے اور پتہ آپ نے ماشاءاللہ حدیعینات کے لیے تصریف لاتے ہیں ایک شیر کے لیے حبیب صدیقی کا نبی کا نب پہ جو ذکر ہے بے پیسال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا نبی تو سائے سے بھی یہ عالا ہے حیرت میں سب کے عظیم و بالا شروع سے رہے کے آخر سے ہر بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے مگر جو آخر میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیٹ پر ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صنافہ حضرات کا جمعہ و غفیر ہے اب آپ خود ہی طرح اس طرح کی تقسیم فرمائیں کہ سب کی حاضری ہو جائے ایک دو شیر انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو بقیہ حضرات ہیں سب کی حاضری ہو جائے گی ایک شیر کے لیے تصریف بلاتے ہیں جناب حافظ محمد یاسر شاباز صاحب حافظ محمد درود پاک پڑھ لئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ دیونکار تُو داتا بڑیا آسی منگن لے یا سوالی دینو داتا سب جگہ آنکھیں اج کوئی نہ جا میں خالی تے بے شک میرے تے بے شک میرے عمل نہیں چنگیں پرا بیکھ لے نسبت میری اوے منگتے انوں سلطان بڑاوے میرا تاتا محمد خیزان محمد خیزان محمد خیزان محمد خیزان محمد خیزان محمد خیزان تا میرا میرے تا تا پیاں میں ہوں تیرے محمد خیزان احمد خیزان سلاللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا داتا کرم تھی برے جولیاں برے جولیاں نہ کوئی دامل پھیلائے تے میں کی کراں کیڑا داتا دے در تو اے خالی گیا تے نوں منگنا نہ آئے تے میں کی کراں اے رفیقے سے سخیدی سخامت نہ پوچھ پنجتن دے گرانے دیا تت نہ پوچھ چور چور اے چور اے چور اے چور اے چور اے چور اے چور چور اے 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 نبی یا نبی یا نبی نبی سب کے حاجت روا یا نبی یا نبی چاند چاند کو چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا کام ہے آپ کا یا نبی اور اپنی شیئر ہاتھ دلن کر کے اور جھوڑیاں بھیلا کے کہنا ہے کہ صدقائے 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 ایک نگاہ شفا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حدیعہ ناتیش کرنے کے لئے گناہ غصاف احمد حمدانی صاحب صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ کہیں کہیں نہ دیکھا زمان پھر میں جو کچھ مدین میں جا کے دیکھا تجلیوں تجلیوں کا لگا ہے میلا جدھر نگاہیں اُٹھا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا کہیں نہ دیکھا کہیں نہ دیکھا زمان بھر میں تباق روزیں کا کر رہی ہے یا ہاں وہاں عشق والاں کے تباق روزیں کا کر رہی ہے یا ہاں اشق بار اکھے یا ہاں عشق بار اکھے جا 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 پہ بھی جا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمان بھر میں مہمد خیلی 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 مہمد جا مہمد مہمد جا مصد گیتاتا تو جنالا لغاڑ وسایا تکردہ پر بیٹا پر روز پانیوں دینی تکردہ پر بیٹا پر روز پانیوں دینی میں در در کیوں چاوا ساٹہ پیری علی حج میری تے آسان کے دن تے لوکی دولا دولا آگی تشیب لاتے ہیں جنابِ مہترامر سید لشان بخاری صاحب راکہ کریم کی بارگاہ میں اپنی نیاز پشکرتے ہیں جنابِ سید لشان بخاری صاحب سید لشان بخاری صاحب عبرال کے ساتھ کافلا ہو گرمان کافلا سالا موسیقی 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 کہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ہم سوئے ہر سے جلی تشریب لاتے ہیں جناب محمد قاسم حسان صاحب اور آکر دعانہ پورے مجسم شفیہ محظم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ مبارکہ مسلمہ کی بارگہ میں اپنی نیاز پیش کرتے ہیں محمد قاسم حسان صاحب محمد قاسم حسان صاحب محمد قاسم حسان صاحب محمد قاسم حسان صاحب محمد قاسم حسان ص tangible يشان ضرائف talk تیہ آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ تر ہے کہ جہاں دل نہیں تولے جاتے یہ تو آتا کی نائت ہے کرم کرتے ہیں یہ تو آتا کی نائت ہے کرم کرتے ہیں ورنہ مجھے جے سے کہا کر پہ بولائے جاتے گنجر بخش اور داتا علی عثمان حجبی